بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں اور کشپیر میں بھارتی فورسز کی پیلٹ گردی کے شکار کشپیریوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیلٹ جیسے محلق اور تباکن ہتھیاروں کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کرے مقبوضہ خطے میں بھارتی پیلٹ گردی کے متاثرین جن کی تعداد ہزاروں میں ہے نے کہا ہے کہ پیلٹ گن کے بے درے استعمال کے باعث ان کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے اور سٹیٹو میں بھی دنگے فساد ہوتے ہیں وہاں پہ تو پیلٹ کس کا یوز نہیں ہوتا ہے یہ واحد ایک سٹیٹ ہے کشمیر دنیا میں جہاں پہ پیلٹ گن یوز کیا جاتا ہے وہاں سے گورنمنٹ لکھے ہیں کہ یہ نان لیفل ویپن ہیں اگر ہوتا تو اس سے کلنگس نہیں ہوتی ستارہ کلنگس ابھی تک ہوئی ہے ہمارے آج یہاں آنے کا ایک ہی مواقصد ہے کہ پہلٹ گنگ پہ اسے بین کیا جائے تورچر کیا جا رہا ہے اس کو ڈیسیبل کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹارڈ کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ دیکھیں جتنے بھی لڑکے یہاں پہ یہ ٹارگٹ بلائنڈڈ ہے ان کو ٹارگٹ لی بلائنڈ کیا گیا اور دن پہ دن اس کا جیادہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے بھارتی استعمار تحریکیں آزادی کو دبانے کے لیے جو بھیان خطکنڈے استعمال کر رہا ہے ان میں سے ایک خوفناک خطکنڈہ پلٹ گنگ کا بے دریغ استعمال ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک اس محلک ہتھیار کے استعمال کے نتیجے میں نہ صرف درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں بلکہ سینکڑوں کشمیری جن میں زیادہ تر کم عمر بچے اور خواتین شامل ہیں ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں میں کلاس تھوڑ میں پڑھتا ہوں میں گھومنے گیا تھا اور مجھے پیلٹ آگئی مجھے پاتا نہیں پتا؟ مجھے پاتا نہیں جب بچے گھومنے گئے تھے ہم کو معلوم نہیں باہر کیا ہوا تھا جب ہم نے سنا آپ کے بچے کو پیلٹ لگ گئی ہم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کس کو کس نے اٹھایا کس نے ہسپتال لیا اس کو داکٹر نے کیا بولا دی داکٹر نے بولا اس کو دو آپریشن کرنے تھے اب ہم گارنٹی نہیں دیں گے اس کو لائٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کی عمر آٹھ سال کی ہے کیا ماریں گے آٹھ سال کے بچے کیا ماریں گے پتھریا کیا کریں گے میں اپنے کمرے میں تھی میں نے کھڑکی کھولی اور انہوں نے پیلٹ مارا اس دن دیر تھا 11 جولیٹ 2016 پیلٹ گردی کے متاثرین کی تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر کی نوجوان نسل کا مستقبل تباہ کرنے پر دلا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کر رہا ہے اور قابض بھارتی فورسز جان بوچ کر لوگوں کی آنکھوں کو نشانہ بنا رہی ہیں پیلٹ متاثرین کی اکثریت ذہنی امراض کا شکار ہو چکی ہے اور اپنی زندگی اور مستقبل سے مایوس ہو چکی ہے بیشتر متاثرین جو عالی تعلیم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اب خود ہی ایک علمناک کہانی بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج میں ڈیڈ باری ہوں اس سے پہلے میری ایم جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے میرے جذبات میرے خیالات میرا فیوجر سب ڈسٹرائ ہو چکا ہے پیلٹ لگنے سے میری زندگی ایسے متاثر ہوئی کہ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا میں یہ سوچ کرتا ہے میں سار کوئی کام کر سکتا ہوں لیکن جب سے مجھے پیلٹ لگا ہے تب سے میں کچھ نہیں کر سکتا میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں اگر کوئی پہ مجھے نصیت کرتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا میں پڑھنا چاہتی تھی میں پڑھ کر کچھ باننا چاہتی تھی لیکن جب سے پیلٹ آئے ہے تب سے میں کنھ نہیں پڑھ سکتی اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے پڑھائی شروع کی تو آپ کی دوسرے آنکھ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے نتیجے میں کشمیر ایک ماتم قدہ بن چکا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام عالم نے بھارتی ریاستی دہشتگردی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے کشمیریوں کا مطالبہ ہے کہ اقوام عالم اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کریں اور انسانیت کے مجرم بھارتی حکمرانوں کو جوابتیں بنائیں موسیقی